لائسنس واپس کرتا ہوں تاریخ اٹھائیے میر عبدالسطار لدھیانگی کو شملے میں گرفتار کیا گیا وہ آدمی جس نے بچمن جوانی شہزادوں کی طرح گزاری ہو جس کے باباپ عربوں پتی رہے ہو اس کو بیڑیاں پہنا کے جیل میں لائے گیا ساری جائدات چھین لی تمام کار کھانے ضبط کر لیے انگریز روز کہتا رہا کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو تو سب کچھ واپس کر دیا جائے گا میر سطار نے کہا کہ جان کے قربانی منظور ہے انگریز سے معافی مانگ لیے صلی اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درد باگ پڑھئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین ایاہ کنا عبدو و ایاہ کنا استعین ایاہ کنا عبدو و ایاہ کنا استعین ایاہ کنا عبدو و ایاہ کنا استعین اہدن الصرعات المستقیم صرعات الللزین آنامتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعوال لین آمین دروشعہ پڑھئے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید ہر بز میں تمدن ہے زیابار ہمی سے ہر بز میں تمدن ہے زیابار ہمی سے قائم ہے یہاں گرمی بازار ہمی سے حق دار تو ہیں فصلِ گلستان کے بہت لوگ حق دار تو ہیں فصلِ گلستان کے بہت لوگ ہے عرضِ چمن خون کی طلبگار ہمی سے حق دار تو ہیں فصلِ گلستان کے بہت لوگ ہے عرضِ چمن خون کی طلبگار ہمی سے مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا ہے بنتی ہے کبھی سرخیے اخبار ہمی سے تیرہ انگست ہے ملک کی آزادی کے پیجتر سال ہونے جا رہے ہیں حکومت نے بھی کہا کہ ہر گھر پہ ترنگا لہرائے جائے اس پرچم کو ازادی کے ساتھ لہرانے کے لیے ان پیجتر سال میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ڈیڑھ سو سال تک بنگال کی کھاڑی سے لے کے کشمیر کے برپوش پہاڑوں تک پورے ڈیڑھ سو سال انگریز کے خلاف جن لوگوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے انگریز کو دندان چھکن جواب دیا ہے ان ڈیڑھ سو سالوں میں جو لوگ جیلوں کی رونکیں بنے جنہوں نے فانسی کے پندوں کو چوما جنہوں نے اپنی چھاتیوں پر گولیاں کھائیں جنہوں نے اپنا گھربار اپنا مال اپنی اولاد اپنا سب کچھ ملک کو آزاد کروانے کے لیے قربان کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہر گھر میں ان کا ذکر ہونا بھی لازمی ہے کیونکہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو جو قومیں اپنے راشتر نائکوں کو جو قومیں اپنے مجاہدوں کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی ٹھیک ہے ملک کی آزادی میں ہر مذہب ہر رنگ کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ انگریز کے خلاف بھارت کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے علب سنکھیک ہونے کے باوجود جس کو منورٹی کا درجہ آپ دیتے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہیں ہم نے کم تعداد ہونے کے باوجود بنگال میں بھی انگریز کے دانت کھٹے کیے ڈلی میں بھی انگریز کے دانت کھٹے کیے اور ملک کا کوئی سوبہ ایسا نہیں ہے جہاں کہیں کسی دوسری قوم کا کوئی جوان اگر قربانی دینے کے لئے نکلا ہو تو مسلمانوں نے اس کے کندے سے ساتھ کندہ ملا کی قربانی نہ دی ہو ہم نے جنگِ ازادی میں اکثریت سے بڑھ کر اکلیت نے اپنی قربانیاں پیش کی جنگِ ازادی کی اگر ہم تاریخ اٹھائیں گے آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہوگا انگریز کو اس ملک سے جانے پر مجبور کیا ہے ہم نے ایسے ایسے کام کیے کہ آج بھی دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ بھارت کی جنگِ ازادی کے اندر حصہ لیا اور صرف یہ نہیں کہ جنگِ ازادی میں ہم یہ کہتے رہے کہ صرف کسی ایک قوم کے لوگوں کے ساتھ ہم صرف اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ مل کے لڑیں گے بلکہ جب انگریز نے اس دیش کے اندر ہندووں کو مسلمانوں کو دو علیدہ نظریے دے کے آپس میں لڑوانا چاہا اس دور میں بھی مسلمانوں نے سبقت لے جا کے یہ بقیدہ فتوہ جاری کیا کہ دیش کی ازادی کے لیے مسلمان اور ہندو آپس میں مل کے لڑیں گے تب انگریز اس ملک سے واپس گیا ہے لامثال قربانیاں آپ نے جلیاں والے باگ کا نام سنا ہوگا جلیاں والے باگ کے قصے سے ایک شام پہلے جو امریس سر کے جو ڈپٹی کمیشنر کی کوٹھی ہے امریس سر کا جو پولس کپتان تھا اس وقت اس کا نام تھا ایس پی خان محمد جان اس کو بلائیا انگریز نے میسٹر ایڈوائر جو اس وقت پنجاب کے گورنر تھے انہوں نے بلائیا اسے جرنل ڈائر کو بھی بلوائیا گیا وہ حالانکہ جلندر میں تھا اور ایس پی کی ڈیوٹی لگائی ایس پی خان احمد جان کی ڈیوٹی لگائی کہ صبح کو جلیاں والے باگ میں جو لوگ انگریز سرکار کے قلاب دھرنا لگائیں گے ان پہ گولی چلانی یہ میں تاریخ کا وہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی قوت عمل سے اتحاس کو بدلائے کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں آج تو لوگ چھوٹی سی کوئی سرکار ہو کوئی چھوٹا سا سرکار میں عودے دار ہو کوئی سی سی پارٹی کے اندر کوئی لیڈر بن جائے اس کے کہنے پر فیصلت تبدیل ہو جاتے اچھے خاصے افسران کا ضمیر سچائی بولتے بولتے ایک بار کلم روک لیتا ہے کیونکہ سرکار کی نرازگی کون مولے بھائی مسٹر ایڈوائر نے بلایا اس بی خان احمد جان لدھیانوی کو پڑیے جلیاں والے باگ کی ریپورٹ اس نے بلا کے کہا کہ صبح کو جلیاں والے باگ میں جو لوگ ایجیٹیشن کریں گے انگریز سرکار کے خلاف ان پر گولی چلانی تمہاری ڈیوٹی ہے تم جا کے پولیس لائن سے اپنی ٹکڑی لو تم جاؤگے تمہاری ذمہ داری ہے کہ جلیاں والے باگ میں سے کوئی زندہ واپس نہیں آنا چاہیے تاریخی بات کہی خان صاحب نے تاریخی بات فرمانے لگے کہ میں ایک باہمد جرت مند سپائی ہوں دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ گولی اس پر چلائی جا سکتی ہے جو آپ پر گولی چلا رہا ہو مقابلے میں اس کو پکارا جا سکتا ہے جو دوسری طرف سے مقابلے کے لئے میدان میں آ گیا ہو لڑا اس سے جاتا ہے جو جنگ میں میدان میں اتر گیا ہو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہی ملک کے نہتے لوگوں کے اوپر جو بینہ اتھیاروں کے صرف پور سکون ایجیٹیشن کرنے کے لئے آئیں گے میں ان کے خلاف گولی نہیں چلا سکتا میں اتھیار نہیں اٹھا سکتا ایڈوائر نے کہا تھا کہ اپنی پیٹی اتار کے رکھو یعنی اپنی بیلٹ اتار ہو تمہیں اس عہدے سے ڈسمس کیا جاتا ہے خان صاحب نے اپنی پیٹی اتار کے جرنل ڈائر اور ایڈوائر کے ٹیبل پہ رکھی لیکن کسی غریب کے خلاف کسی مظلوم کے خلاف کسی سچے ملک کے لڑنے والے کے خلاف گولی چلانے کے فیصلے کو مسترد کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا واقع ہے اگر خان صاحب گولی چلاتے تو پوری دنیا کا اتیاز کار لکھتا ہے کہ اس ملک کے ہی ایک بندے نے اپنے لوگوں پہ گولی چلائی جبکہ اس وقت انگریز کے پاس ایمان بیچنے والوں کی تعداد کم نہیں تھی آج جن میں سے کئی لوگ بڑے بڑے کہتے بڑھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیش کے ساتھ ہیں ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں یہ ان میں سے کئی ہیں جن کے باباب انگریز کی چاکریاں کرتے رہے دیش بھکتوں کی مخبریاں کرتے رہے جن کو فاسیاں دی گئیں ان کی مخبریاں کرتے رہے یہ ایس پی خان احمد جان نے احمد دکھائی ڈسمس کر دیا گیا یہاں موجبورہ بازار میں رہتے تھے لو دیانہ کے اس دور میں اگر کوئی کانسٹیبل بھرتی ہو جاتا تھا بہت بڑی بات ہوتی تھی یہ آکس فورڈ سے پڑھ کے آیا تھا نوجوان ہر ایک سال اس قصے کے بعد ہر ایک سال ایک ایس پی رینک کا آدمی حضرت کی پینچن لے کے اور ایک کاغذ لے کے آتا تھا کہ اس معافی نامے پہ دسخط کر دو تمہیں دوبارہ کسی زلے کا کپتان لگا دیں گے پولیس کا سن انیس سو تیرتالیس تک زندہ رہے انگریج سے معافی نہیں مانگی فرمایا جن لوگوں نے میرے ملک کے لوگوں کو ناجائز قتل کیا ہو خان دوبارہ کبھی ان کی فوج کے اندر نہیں جائے گا شملہ کے گورنر ہاؤس میں افراد اپری مچ گئی سارے سیکٹری گورائے ہوئے پھر رہے ہیں گورنر نے بلا کہ مجھا کیا بات ہے آج تو ہم نے بہترین کالین پسند کرنے تھے کیا وہ بیپاری نہیں آیا اس کے ساتھ ہماری میٹنگ کا وقت تیہ ہے تو گورنر صاحب کو ان کے چیف سیکٹری نے بتایا ہے کہ جو جی میر عبدالستار جو لدھیانہ کا بیپاری ہے سب سے بڑا کالینوں کا آ تو وہ گیا دو دن پہلے لیکن کل جو اعلان ہوا ہے نا پورے دیش میں کہ کمپنی سرکار کی مخالفت کرو سوشل بائیکارٹ کرو انگریز کو نہ کچھ بیچنا ہے نہ انگریز سے کچھ خریدنا ہے تو کہنا لگا وہ جو بندہ جو سب سے بڑا بیپاری ہے جس کو آپ نے لائسنس ایشو کر رکھا ہے کہ سارے گورنر ہاؤسز میں اسی کی طرف سے کارپیٹ بیچے جائیں جس کے ساتھ ہم لاکھوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں یہ میں آپ کو انیس سو بیالیس کا قصہ سنا رہا ہوں یہ اس دور کی بات ہے جب ایک لاکھ روپے ایک کروڑ روپے کا درجہ رکھتا تھا تو گورنر نے پوچھا پھر کیا ہوا اس کو بیپاری کو کہنے جی اس نے اپنا لائسنس واپس کیا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی آپ کے نام لکھ کے دیئے چٹھی لکھ کے دیئے اس میں لکھا ہے کہ تم ہمارے ملک پر کیونکہ ناجائز قابض ہو ملک کے دیش بھگت یہ کہتے ہیں کہ آج سے انگریز کے ساتھ لینا دینا بند ہے اس لئے میں یہ لائسنس یہ قصہ ان کو سنا رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ بھڑی آسانی کے ساتھ ترنگہ لہر آیا ہم نے اپنا خون دیا ہے اپنی جانوں کی نظرانیں پیش کیے پشاور کا قصہ خانی بازار دو واقعے ملک کے اندر بڑے ہوئے جس سے انگریز کو جانا پڑا ایک جلیاں والے بھاگ کا ایک پشاور کے قصہ خانی بازار کا لیکن قصہ خانی بازار کو اس لئے کچھ لوگ بھول گئے کہ وہ بازار پاکستان کے حصے میں چلا گیا اسی بازار میں ایک ہزار سرک پوش پتھانوں نے انگریز کے خلاف جلوس نکالا انگریز کے خلاف جلوس نکالا وہاں بھی ایک جرنل گیا گولی چلانے کے لئے یہ میں نہیں کہتا سردار پٹیل نے لکھا ہے جو ملک کا پہلا گرہ منتری بنے اٹھائیے سردار پٹیل کی ریپورٹ انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ قصہ خانی بازار میں انگریز جرنل نے جو ظلم کیا جو گولی چلائی وہ تو اپنی جگہ بہت بڑا ظلم ہے ہی لیکن ان مسلمانوں کی قربانی نے پورے دیش کی قربانیوں کو پیچھے کر دیا پٹیل نے اپنے کلم سے لکھا ہے کہ جب گولی چل رہی تھی ایک ہزار پٹھانوں نے اپنی چھاتی پہ گولی کھائی ہے ایک بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹھ کے اوپر نہیں لگی ہے ایک بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹھ پہ نہیں لگی تب اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی ہے انگریز نے کہا کہ مسلمانوں اور ہندووں کو توڑنے کے لیے ریلوے اسٹیشنوں پر پانی کے گھڑے رکھو اور ان پر لکھو ہندو پانی دوسرے گھڑے پر لکھو مسلمان پانی اور ایک گھڑے کو اپنے پر ایک ہندو ملازم ہو دوسرے پر ایک مسلمان ملازم ہو جب ریل گاڑی آئے آواز لگاؤ ہندو پانی پیلو مسلمان پانی پیلو جب یہ کام پورے دیش میں شروع کیا انگریز نے تو مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی نے لدھیانہ کے گھاس منڈی بازار کے چونک میں سارے ہندو اور مسلمانوں اور ذکھوں کو جمع کیا اور پوچھا تم چاہتے ہو کہ ملک آزاد ہو جائے انہوں نے کہا ہاں ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیش انگریز سے آزاد ہونا چاہیے تو فرمایا پھر یاد رکھو ہمیں ان مٹکوں کو توڑنا ہوگا جب تک یہ مٹکیں نہیں ٹوٹیں گے تب تک ہماری اتفاق اور محبت کا پیغام حکومت تک نہیں جائے گا اور پھر ہم نے وہ مٹکیں لدھیانہ سے لے کے پشاور تک سارے اسٹیشنوں پر توڑے جیلے قبول کی عذیتہ قبول کی کوتوالیوں کے اندر مارا گیا لیکن انگریز کی ساجش کو ناکام بنایا گیا تاکہ ہم اس ملک کی آزادی میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے یہ صرف لدھیانہ کے واقعات تو میں اس لئے سنا رہا ہوں کیونکہ لدھیانہ کی جامعہ مسجد میں بیٹھا ہوں لیکن اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے تو دلی سے لے کے میرٹ تک دلی سے لے کے مراد آباد تک دلی سے لے کے گوالیر تک دلی سے لے کے کلکتے تک دلی سے لے کے گجرات تک دلی سے لے کے عمر سر تک اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں مسلمان مولویوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے کہ جتنے درخت لگے ہیں سڑکوں پر ہر ایک درخت کے ساتھ ایک عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی تھی مولونا عبیبور احمان لدیانوی کو انگریز نے پکڑا بار بار چودہ سال ملک کے لیے قید کاٹی آخری جو نظر بندی تھی سالے چھ سال کی تھی جب گرمی آتی تھی تو ملتان جیل میں بھیجتے تھے کہ وہاں گرمی بہت بڑھتی ہے اٹھاون ڈگری گرمی آج بھی ملتان سب سے زیادہ گرم علاقہ ہے سردی آتی تھی تو دھرم چالہ جیل میں بیشتے تھے یہاں ہیمچل میں تاکہ سزا تو دینی دینی ہے موسم کو بھی سزا کے طور پر استعمال کیا جائے مولانا کے لیے عدالت بار بار جیل میں لگائی جاتی تھی انگریز بار بار کہتا تھا کہ آپ معافی مانگ لیں لکھ کے بھیجتے تھے کہ میں اس حکومت سے کیسے معافی مانگ سکتا ہوں کوچھوں ملک ہمارے ہی ملک پر جس نے قبضہ کر لیا ہو گورنر نے خط کا جواب لکھا کہنے لگا تمہارا رویہ آتی مجرموں کا لگتا ہے تمہارا لب و لہجہ باگیانہ ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں ہمیشہ اس جیل کے اندر بند نہ رکھا جائے جواب میں انہوں نے لکھا تم کو مجرم سمجھتا ہوں اپنے ملک کی آزادی کا میاں صاحب آج جو لوگ فرقہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں جب لالا لاجبت رائے پنجاب کے سری پر پولیس نے ڈنڈے پرسائے لدھیانہ کے چوڑا بزار کے ازگر حال کے باہر جہاں میونسپل کمیٹی کا دفتر ہے تو ان کے اوپر گر کے لاتھیاں کاننے والے مولانا حبیبور احمال لدھیان بھی کے اولاد تجاری کی سانی ملک کی قربانی کے لیے ملک کی آزادی کے لیے ہم نے چپے چپے پر اپنی قربانیاں پیش کی علامہ اقبال کے بعد وہ علامہ اقبال سے پہلے مرزا غالب نے کہا ہے نا بڑا خوبصورت شیر غالب بہت بڑے شاعر تھے اردو کو عدب انہوں نے دیا ہے تو غالب کے دور میں کچھ اور جو بچے شاعر پیدا ہوئے وہ کسی کو کہنے لگا ہے غالب کون ہے بھائی تو غالب نے کہا تھا پوچھتے ہیں وہ کی غالب کون ہے کوئی بتلائے گا ہم بتلائیں گے ہم نے اپنے ملک کے اندر اپنے وطن میں اس بات کی بنیاد رکھی کہ انگریز ظالم کو اس ملک سے نکالا جانا ملک کے مفاد کے اندر ہے ہم نے اس ملک کے اندر اپنے وطن میں تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کی روایات کو عام کیا ہے میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ نفرت ہی باتیں کر کے چاہتے ہیں کہ شاید ملک کے اندر ہم لگاتار سیاسی طور پر کامیاب ہوتے رہیں گے لیکن یاد رکھو نفرت اس مٹی میں نہیں ہے ظلم اس مٹی میں نہیں ہے اتفاق اس کی روایتوں میں شامل ہے کوئی کچھ کر لے لیکن ملک کی آزادی کے اوپر کوئی قابض نہیں ہو سکتا ہے ملک کی جو تاریخ ہے اس بات کی گواہ ہے اور پھر جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا یہ ان لوگوں کے لئے کڑوی بات ہے جو کہتے ہیں ہم نے ملک مانگا پورے دیش کے مسلمانوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں نہیں چاہیے اور جنہوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لئے دھکے سے دیا تو اس کے باوجود اس کی مخالفت کرنے والوں میں رئیس الہرار مولا عبیبو رحمہ لدھیان بھی پہلے نمبر پہ تھی ایسا کون ہوگا جو اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر کسی دوسرے کو یہ کہے کہ تم اس ملک کو مت توڑو اور گاندی جی کو لکھ کے دے کے آئے کہ تم نے فرقہ پرست مسلمانوں کے آگے گھٹنے دیکھ دی ایسے لوگ کس قوم کے اندر ہوں گے تو اس لئے یہ قربانیوں کا ذکر میں نے اس لئے کیا کہ یہ ازادی کا 75 دن آ رہا ہے 15 اغسط کو تو ہر گھر پہ اگر ترنگا لہرائے جانے کا پیغام ہے تو ہر گھر تک یہ سنیہ بھی پہنچنا چاہیے یہ پیغام بھی پہنچنا چاہیے کہ اس ملک کو جن لوگوں نے آزاد کرانے کے لئے قربانیاں دی ہیں ہمیں ان کا ذکر کرنا ہوگا ہمیں ان کو ڈھونڈ رہا ہوگا ایک بات اکثر میں کہا کرتا ہوں یہاں پورے دیش کے لوگوں کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے 15 اغسط کو میں مانتا ہوں کہ آپ گاندی جی کو جانتے ہیں آپ بغت سنگھ کو جانتے ہیں آپ ابو القلام آزاد کو جانتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ آپ کے گاؤں کا گاندی کون ہے آپ کے گاؤں کا ابو القلام آزاد کون ہے آپ کے گاؤں کا بغت سنگھ کون ہے آپ کے علاقے میں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دیش کے لئے قربانیاں دی ہیں اپنے ان شہیدوں کے اتحاس پر جمی ہوئی مٹی کو صاف کر لو یاد رکھو جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھل جاتی ہیں ان قوموں کا کوئی نام نہیں لیتا ہے یہ روایتیں عطا کیے ہمیں ہمارے دین نے ان کو یاد کیجئے جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم آزادی کا لطف اٹھا رہے ہیں اگر وہ قربانیاں نہ دیتے ہیں ہم آزادی کا لطف کیسے اٹھاتے ہیں ان قربانی دینے والوں کا ذکر ہونا چاہیے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ دلت ہوں چاہے وہ جینیوں کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں جن لوگوں کے اپنا گھر بار اس ملک کو دیا ہے یہ ترنگا جس کی بنیادوں میں لوگوں کا خون شامل ہے جس کی وجہ سے آج یہ فقر سے لہرہ رہا ہے ان لوگوں کا ذکر بھی عام ہونا چاہیے ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے اگر ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں گے تو ہمارے اندر دل کے اندر اپنے ملک کے لئے زیادہ محبت پیدا ہوگی اخلاص پیدا ہوگا اور اچھا بندہ وہ ہے میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کو کہا تھا بہت اچھی بات ہے کہ آپ ویسے ہمیں تو جو لوگ سلاہ دیں گے کہ پرچم لہرائیے تو شاید یہ ان کو سلاہ دینے کے لئے جا رہے ہیں جو ان سے پہلے اس وقت کے ساتھ پرچم لہراتے آ رہے ہیں جب انگریز گورے سپاہی بندوقیں لے کے تیار رہتے تھے اس وقت مولانا عبیب الرحمان لدھیانوی نے لدھیانا کی شاہی مسجد کے اوپر پرچم لہرائیہ آزادی کا آج تو بہت آسانی کی بات ہے تو لیکن ہمیشہ یاد رکھئے پرچم لہرانے کے ساتھ ساتھ سچا ملک کا وفادار وہی ہے جس کے دل کے اندر اپنی مٹی کے لئے وفاداری ہے جن کا ایمان چاندی کے چند سکھوں کے لئے بھگ جاتا ہے پچھلے ایک سال میں جتنے پکڑے گئے ہیں گہر ملکی جاسوس دیکھ لیجئے جو اپنا ایمان چاندی کے چند سکھوں کے لئے بیچ دیں ان کا کوئی ایمان نہیں وہ بیمان ہے ایسے غداروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے بڑی ضرورت اس ملک کی وفاداری ہے میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ وقت کہا کرتے تھے میں نے گدشتہ جمعہ بھی آپ کو سنائی تھی شاید کہ بندہ انپڑ ہو لیکن وفادار ہونا چاہیے انپڑ ہو لیکن وفادار ہونا چاہیے جس میں وفاداری نہیں اس کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں اس کے حسب و نصب کا کوئی فائدہ نہیں اس کی عالی نسل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ دوگلوں کو دنیا قبول نہیں کرتی اپنے رنگ میں اپنے مزاج میں ہر کام کے اندر اسلام نے تو ہمیں پہلے دن سے تربیت دی کہ بندہ اللہ کا وفادار رسول اللہ کا وفادار قرآن کا وفادار بیت اللہ کا وفادار اور جب اس دیش کی آزادی لڑ رہے تھے انگریز بلا حیران تھا کہ مسلمان کیوں سب سے اگلی سب میں لڑتے پڑھیا ملکہ عزبت کے لکھے ہوئے آرڈر اس ملک کے قوائے اس بائے سرائے کے نام اس نے بار بار پوچھا یہ مسلمان کیوں اس ملک کے لئے سب سے زیادہ قربانیاں دیتے ہیں انہوں نے کہا ان کا دین کہتا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اپنے ملک کے لئے قربانی دو یہ اپنے ملک کے لئے وفادار ہے تو ہم اس بات کے اوپر بالکل پابند ہیں کہ ملک کی پجہترمی آزادی کی سالگیرہ کے اوپر اس بات کا ہم اہد کرتے ہیں کہ اس آزادی کو قائم رکھنے کے لئے اپنی قربانی جب ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ اللہ پیش کر دیں گے ہم کسی کو دکھانے کے لئے نہیں کسی کو جتلانے کے لئے نہیں کرتے ہمارے بزرگوں نے بھی اس ملک کی آبیاری کی ہے ہم بھی اس ملک کی آبیاری کرتے رہیں گے آنے والی نسلے بھی کرتے رہیں گے اور بطور اہل ایمان کرتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت آ جائے وہ ہماری رگوں میں سے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت کو ختم نہیں کر سکتی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين